پاکستانی گولی بار میں پاکستان مورٹار کا استعمال بھی کر رہا ہے جس کے جواب میں بھارتی سینہ نے بھی بھاری مورٹار سے پلٹ وار کیا ہے بھارت کی اوٹ سے ہوئی جوابی کاروائی میں پاکستان کو کتنا نقصان ہوا ہے اس کی پخصہ جانکاری اب تک نہیں مل پائی نوشیرہ کی منزاکورٹ سیکٹر کے سکولوں کو احتیاطن بند کر دیا گیا ہے ساتھی زلاس پتالوں کی چھٹیاں رد کر دی گئی ہیں چھٹی پر گئے سبھی کرمچاریوں کو کام پر واپس لوٹنے کی نردیش دیے گئے ایڈنسٹیشن نے اپنے طرف سے تیس ریلیف کیمپ یہاں رکھے ہیں جہاں لگ لگ اب دو تی نظار لوگ کو اکومیٹڈ کر سکتے ہیں ہیلتھ فسیلٹیز وہاں پروائیڈ کی گئی ہیں راشن ہے لائٹنگ کا سارا ہے سینٹیشن، ڈرینکنگ وائٹر ہر ایک چیز فسیلٹی انہیں پروائیڈ کی ہے اور لگ بھارت پاکستان سیما کے آس پاس رہنے والے گاؤں میں فائرنگ سے تہشت کما ہو رہے لوگوں کا کہنا ہے کہ پاکستان کی طرف سے لگاتار ہو رہی فائرنگ سے ان کا دھروں سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا ہے ڈرے سے ہمیں لوگ گاؤں چھوڑ کر جانے کو مجبور ہو گئے جو صبح کی فائری ہوتی ہے جس کے بڑے بیاد ایفیکٹ پڑتے ہیں کیونکہ بچے بھی سکولے آتے ہیں ہم سکولے شروع جاتے ہیں کہ کوئی بچانا آتے ہیں ہم جب یہاں پہنچے تو چاروں طرف سے پاکستان کی گولہ باری ہو رہی ہے پاکستان کی ناپاک اور بار بار ہو رہی کائرانہ حرکت کے خلاف پینٹس قواتی نے ڈلے میں پاکستانی دوتا آواز کے بہار ویروت پردشن کیا اور پاکستان کے خلاف جم کر نارے بازی کیا کانگریس نیتا شکیل احمد نے کندر سرکار سے سینہ کو چھوٹ دینی کی مانگ کی تاکہ سینہ پاکستان کو موٹر جواب دے سکے یہ ایک روز کی گھٹنا ہو گئی ہے سیز فائر کا ویالیشن بڑا دکھت ہے ہمارے سینیکوں کو اس کا پرطار نہ سائنا پڑتا ہے بھارہ سرکار کوئی کاروائی نہیں کر رہی ہے سوائے زبانی فائرنگ کے آٹاری بارڈر پہنچے کندری اگری راجمانتری کرن رجوجو نے کہا ہے کہ ہجب المجاہدین واتسپ گروپ بنا کر کشمیری یواؤں کو برگلا رہا ہے اور پاکستان کی آئیس آئی اسے پورا سپورٹ کرتی ہے گسہ ہونا جائز ہے گسہ ہونا جائز ہے لیکن پرسکتی کو آپ لوگ کی سمجھتے ہیں یہ جو بھارت سرکار کے اور سے جو قدم اٹھا رہے ہیں اور ہمارے فورس جو اس کا جواب دیکھتے ہیں وہ آپ لوگ سب دیکھتے ہیں پاکستان کی اور سے لگاتار سیز فائر توڑے جانے پر بی جی پی نیتا جی بیل نرسی مہراہو نے کہا ہے کہ ہماری سینہ اس کا قرارہ جواب دیکھتا ہے پاکستان کی طرف سے اس پرکار کا جو سیبلینز پر جو اٹیک ہے بلکل نندنیہ ہے وائیلیشنز پاکستان کے سرف جب بھی ہوں گے اس کا قرارہ جواب ہمارے فورسز کے طرف سے دیا جائے گا خوفی ایجنسیوں نے دلی میں آتنگی حملے کا الٹ جاری کر دیا ہے ایک حملہ کر سکتے ہیں اس بار نئی ٹیکنیک کا استعمال اس میں کیا جا سکتا ہے جس میں آئی ایڈی لگا کر یا وہاں سے ٹکر مار کر یا پھر چھوٹے ہتیاروں سے یہ آتنگی حملہ کر سکتے ہیں حریت نیتاؤں کو دھمگانے والے حجب کمانڈر زاکر موسا کے بیان کے بعد حجب مجائے دین میں درار پڑ گئی ہے زاکر موسا نے ایک بیان جاری کر حریت نیتاؤں کو کشمیر کی سنگھرش کو راڈنیتی روپ دینے سے منع کر دیا تھا پھر اس کے بعد حجب مجائے دین نے زاکر موسا کے بیان سے خود کو ULG کر دیا ادھر حجب مجائے دین کے کمانڈر زاکر موسا نے نیا بیان جاری کر اپنے پہلے بیان کا سمرتھن کیا ہے حالانکہ ہی نئے بیان میں زاکر موسیٰ کی تیور خوریت نیتاؤں کے پرتی نرم ہے موسیٰ نے کہا ہے کہ اس نے خوریت نیتاؤں کو نہیں دھمکایا ویڈیر بگیڈیر آنیل گپتہ کا کہنا ہے کہ زاکر موسیٰ پاکستان کی بول بول رہا ہے کیونکہ پاکستان کو کشمیر اور کشمیروں سے کوئی لینہ دینا نہیں یہ اسبول مزہیدن کی طرف سے یہ جو آواز بول رہا ہے آج کل یہ پاکستان کی آواز بول رہا ہے اور پاکستان کا جو نیریٹیو ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان کو کشمیروں سے کچھ نہیں لینا ہے ڈلی پولس نے عام آدمی پانچیک ودایا ہے کہ سنجیب شاہ کو حراست میں لینے کے بعد رہا کر دیا سرائے روحلہ تھانے سے نکلنے کے بعد سنجیب شاہ سیدھے کپل مشرا کے گھر کی پاس پہنچا اور وہیں سڑک پر انچن پر بیٹھ گئے اس سے پہلے حراست میں لینے کے بعد سنجیب شاہ نے اس رائے روحلہ تھانے میں ہی اپنا انچن شروع کر دیا تھانے میں سنجیب شاہ کے ساتھ پچاس سے سادہ پارٹی کی کاری کرتا بھی موجود سنجیب شاہ نے کہا ہے کہ ان کا انچن پارٹی کی رنیتی کا حصہ نہیں ہے کپل مشرا کے پاس سبوٹ ہیں تدھے آروپ سے ہی ثابت ہوا تو میں بھی ان کے ساتھ کے جوال کے خلاف انچن پر بیٹھ جاؤں گا سنجیب شاہ کو حراست میں لینے پر دلی کی اکمکھی منتری منیش سیسودیا نے دلی پولیس پر سوال اٹھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بی جی پی پر آجیت انچن کو سرکشہ دی جا رہی ہے جبکہ سنجیب شاہ کو حراست میں لینے لیا گیا میں اب یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک بی جی پی پر آجیت انچن چل رہا ہے اس کو پورا پولیس پریٹیکشن بھی مل رہا ہے اس کو سارے شیف گارڈز مل رہے ہیں وہی کپل مشرا کی آنچن کا آج چاہتے ہیں کپل مشرا نے سنجیب شاہ کو اپنا چھوٹا بھائی باتاتے ہوئے ان کے اس قدم کو کجریبال کے اشارے پر ہو رہی قوائد بتا ہے سواگت ہے سنجیب بھائی کا میرے بھائی ہیں موگد ہیں اروند کجریبال جی پہ میں ابھی ایسا ہی موگد تھا اروند کجریبال جی پہ میری تو آکے کھل گئی ہیں اور بھگوان نے چاہا تو کل سنجیب بھائی کی بھی آکے کھل گئیں گی تنجیب جھا کے آروپوں پر کپل مشرا نے پلٹوار کیا ہے کپل نے کہا ہے کہ وہ صرف جانچ ایجنسیوں کو ہی ثبوت دیں گے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دو کروڑ کی ڈیل ہے ان کے سارے ثبوت میں ساوجینک کر دوں میں اس کا سچشمدید گواں ہوں میرے پاس بہت تھوڑے سے تتھے ہیں وہ ہی تتھے میری طاقت ہیں اگر میں وہ تتھے ساوجینک کر دیتا ہوں تو اس کے بعد میرے پاس کچھ نہیں بچے گا مزبیچ کپل مشرا کے گھر کے آسپاس سرکشن بڑھا دے گئے ہیں پولس کی اٹاستے کے دونوں اور پیرکے تلک کرتی ہیں دلی بی جی پی ادھیکش منوستیواری نے کچھ دستاویزوں کو دکھا کر دعویٰ کیا ہے کہ کیجریوال کے سادو کو برشت تریسے سے فردی بلوں کا کرونہ کا بھپتان کیا گیا اور شکایت کرنے پر کاروائی کی بجائے دھمکیاں دی گئی مانوستیواری نے کیجریوال سے ایک بار پھر ستی فکے مانگ کی اس کو استفا دینا چاہیے اور اس کو اپنے پدھ سے ہٹ کر کے اربین کیجریوال کو نشکت جانچ کروانی چاہیے بستی پہنچے سی ایم یوگی قانون ویبستہ کی سمکشہ بیٹک کر رہے ہیں بیٹک میں تینوں زلوں کے منتری سانسط اور بڑھائی بھی شامل ہیں گرخنات مندر کے مہن سی ایم یوگی صبح صبح ہی مندر میں پوجہ ارچرکنہ پچے اور گوشالہ جاکر کے گائیوں کو چارہ بھی کلایا سی ایم یوگی عدیتینات نے گرخپور میں جنتہ دربار لگایا اور لوگوں کی سمسیاں سنی سی ایم نے لوگوں کو مدد کا بھروسہ بھی دیا گرخپور میں سی ایم یوگی سے نردلی ویدھائک امن مہنی ترپارٹی نے ملاقات کی حالانکہ ملاقات کے بعد میڈیا سے مخاطب ہوئی امن مہنی ترپارٹی نے بی جی بی میں شامل ہونے کے بعد سے ساپ انکار کر دیا بی ایس پی سے نشکاست نسیمدین صدقی کے مائیواتی پر آر اوپوں کے بعد یوپی کے کیابرنٹ منتری اور سرکار کے پروختان صدافنات سنگھ نے چھٹکی لی ہے انہوں نے کہا کہ بی ایس پی اب خاتمے کی اور بڑھ رہی ہے اب جو ہم کہتے تھے وہ صدھ ہوتی جا رہی ہے جو ہم نے کہا تھا ہمارے ہمارے جو سٹینڈ تھا ہم نے جو آروپ لگائے تھے کہ ٹکٹ اس طرح سے بکتے ہیں آج انہی کے لوگ لگا رہے ہیں اب بی ایس پی جو سمٹ کے رہ گئی ہے یوپی سرکار میں منتری سواتے سنگھ نے کہا ہے کہ مائیواتی کے خلاف جانچ ہونی چاہیے کیونکہ مائیواتی بھدلہ لینے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں مان کرتی ہوں کہ مائیواتی پر بھی پاکسوں لگنا چاہیے تو ایک سو پیس بھی اور پاکسوں دونوں ہی مائیواتی پر لگنا چاہیے یوپی میں وپکش کے کانومنے بستہ کے مددے پر سوال کھڑا کرنے پر راجپال رام نائٹ نے سی ایم یوگی کا بچاپ کیا راجپال نے کہا کہ سی ایم اچھا کام کر رہے ہیں جو جو گھٹنائے ہو رہی ہے اس پر مکہ منتری تورنت شگرتہ سے کاریق کر رہے ہیں اور مجھے بشواس ہے کہ کانومن بیوستہ نشیط طور پر تہلے سے ادھک سودر جائے گی روپی سرکار میں منتری ریٹا بھوگنا جوشی نے کہا ہے کہ اپتربدیش میں قریب دیل ہزار ڈاکٹرز کی کمی ہے اور اسے جل بھی پورا کر لیا جائے گا اب ہم لوگوں نے دیکھے قریب یا مطلب ہزار کی اوپر ڈاکٹرز کی کمی ہے ڈیلھ ہزار کے قریب اور اس لیے ہم لوگوں نے ابھی ہم لوگوں کا چھے سو ڈاکٹرز کے نیوپی کے لیے گیپنٹ فلوٹ ہو گیا ہے یوپی کے مرادباد میں زمین معاملے کے شکایت کے لیے بیجوپی نے ایتا ایس جی ایم دفتر پہنچ ہوئے تو ایس جی ایم صاحب نے اینا قبل ان پر ہاتھ اٹھایا بلکہ ایس جی ایم کے کے بی سنگ نے بیجوپی کے نگر ادھیک شیویندر گپتہ کو جم کر خری کھوٹی بھی سنائی ایس جی ایم اور بیجوپی نگر ادھیکش کے بیچ ویواد اتنا بڑھا کہ جھگڑے کو شاند کرنے کے لیے پولیس بلانی پڑی کافی مشکت کے بعد دونوں کا جھگڑا شاند کر آیا جا سکا سماجوادی پارڈی کے نیتا آزم خان کے خلاف وقف سمپتی پر قبضہ کرنے قبرستان اور غریبوں کی زمین پر قبضہ کرنے کے آرکھ کے بعد مرادباد کے مدرسہ جامعہ نائمیہ عربی یونیورسٹی نے تین طلاق کے مددے پر بیجوپی نیتا زفر اسلام نے کہا ہے کہ پارٹیں مسلم مہلاؤں کے ساتھ ہے اور اس معاملے میں سبھی کو سپریم کورٹ کے فیصلے کو ماننا ہوگا سارکار کا دائت بنتا ہے کہ جو کانسٹویشن ہمیں صحیح پروائیڈ کرتا ہے صحیح پروٹیکشن پروائیڈ کرتا ہر سٹیزن کو ایکول رائٹس ہے وہ مسلم مہلاؤں کو اگر نہیں مل رہا ہے تو انہیں ملنا چاہیے سرکار ان کے ساتھ کھڑی ہے پہنچ جیڈیم نے تک ایسی دی آگے نے کہا ہے کہ تین طلاق کے مدد پر بیاپک چورچا کے بعد عام رائے بنانے کی کوشش ہونی چاہیے ہماری پارٹیں اس وچے پر پہلے ہی اپنی رائے رکھ چکی ہے کہ بیاپک سلام مصرح کے بعد اس پر کوئی عام رائے بنانے کا پریاس یا تو سپریم کورٹ کے دوارہ ہو یا سرکار کے دوارہ ہو ہم اس کا سوالت کریں سینہ کی ادھیکاری شہید لیفٹینٹ اومیر فیاس کے خط پہنچے اور شہید کے پریجنوں کے پرتیش شوک سمیدنا ویکٹ کی اس دوران ادھیکاریوں نے سینہ کی اور سے پریجنوں کو پچھتسر لاکھ روپے کا چیک بھی دیا ساتھی ساتھ یونیٹ کی اور سے بھی ایک لاکھ روپے دیلے گیا مہیند اکشن کشمیر کے آدمی سکول کا نام بدل کر شہید لیفٹینٹ اومیر فیاس کے نام پر رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے میرے پاس رہتا تھا زیادہ میں اس کے بہت خیال رہتی تھی اس کے پڑھائے کا سب کشمیر پاس انہی پر آپ ساری نگاہی جائمی ہوئی تھی کہ آپ یہ تیار ہوا آپ ہمیں کسی چیز کی زورت نہیں جو بھی میلٹنٹوں نے یہ جو کروائی کیا ہے اس کے اوپر کروائی کیا جائے گا اور یہ کروائی ہمارا طریقے سے ہوگا اور جلد ہوگا راجپتانہ ریفلز کے شہید لیفٹینٹ اومیر فیاس کے شہادت کو سینہ کے جوان اور افسر دلی کے انڈیا گیٹ پر الگ ڈھنگ سے سلام بھی دیں گے سینہ کے اتحاس میں پہلی بار جوان اور افسر کسی کینڈل مارچ میں حصہ لیں گے انڈیا گیٹ پر سینہ اومیر کی یاد میں ایک کینڈل مارچ بھی نکالے گی شام سات بجے نکالے جانے والے اس کینڈل مارچ میں سینہ کے دکارے بھی شام لیں گے بتا دے کی منگلوار کو دس آتھ انکیوں نے لیفنیٹ اومیر فیاس کو اگوا کر گولی مارتے تھی سینہ نے شہید فیاس کے شہادت کو یاد کرتے ہوئے ایک ویڈیو جاری کیا ہے جس میں ان کی پرانی یادوں کو سمیٹا گیا ہے کشمیر کا یوہ سماج کی مکہ دھارہ سے جڑنے کو تیار ہے جس کی شنگر میں آج تسویر دیو کی ملی ہے کئی یوہ ویوسائی سے محبوبہ مفتی سے ملنے پہنچے خاص بات رہی کی اس میں محلہ ویوسائیوں کی سنکھیا زیادہ تھی جو کی کشمیر کے الگ لگ حصوں سے اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر ویوسائی کر رہے ہیں اور سوبے کے وقاس میں یوگدان دے رہے ہیں مہارات کے بیڈ میں ایک شخص کی سڑک پر تڑک تڑک کر موت ہو گئی لیکن راستے سے گزر رہے لوگوں نے مدد نہیں کی دراصل تیز رفتار دو موٹر سائیکلوں میں ٹکر کے بعد آگ لگ گئی تھی اور اس کی چپیٹ میں آنے سے ایک یوگ کی موت ہو گئی جبکہ ایک گمبی روپ سے زخمی حالت میں اسپطال میں بھڑتی کناڑے کے بیدر میں دردناک سڑک خانسے میں پانچ لوگ کی موت ہو گئی جبکہ ایک شخص زخمی ہو گیا ہاتھ سے کاشکار ہوئے سب ہی لوگ ممبئی کے رہنے والے تھے مہاراشت کی کولہپور میں جنگلی بھینسوں کے حملے سے ایک کسان کی موت ہو گئی اس خبر کی کبریٹ کے لیے پہنچے پترکاروں میں سے ایک پر انہی جنگلی بحثوں نے حملہ کر دیا جس سے موقع پر ہی اس پترکار کی موت ہو گئی مہاراشت کے گھر سو لوری میں سڑک پھاتسے میں ایک مزدور کی موت ہو گئی جبکہ پندرہ مزدور زخمی ہو گئے بتا جا رہا ہے کہ جس وقت یہ حدثہ ہوا بس میں ستر سے زیادہ مزدور سوار تھے اریانہ کے روحتت میں ملی لڑکی کی لاش کی پہچان کر لی گئی لڑکی سونی پت کی رہنے والی کی بتایا جا رہا ہے کہ لڑکی کا گینگ ریپ کر بے رہمی سے حکتیا کر دی گئی پولیس کی مطابق آروپی نے پریمبرسنگ کی وچھے سے بارداد کو انجام دیا وہیں پریوار والوں کی مطابق آروپی کئی دنوں سے شادی کا دباو پنا رہا تھا لیکن لڑکی کے منع کرنے پر اسے اگوا کر اپنے دوست کے ساتھ مل کر اس نے بارداد کو انجام دیا نویڈا میں پتہ نہ بتانے پر ایک گارڈ کی انگلیاں کاٹنے کے گھٹنا سامنے آئی ہے بتایا جا رہا ہے کچھ بدماشوں نے گارڈ سے پتہ پوچھا اور نہ بتانے پر اس کے ساتھ مارپیٹ کی اور چارہ مچین میں اس کے انگلیاں کاٹ دی خلال سبی آروپی فرار ہے مدھے پردیش کے جبل پور سے دل دہلا دینے والی اگھٹنا سامنے آئے ہے یہاں دو سگے بھائی بہنوں نے پارکشا میں فیل ہونے پر آدمتیا کر لی موقع پر پہنچی پولس نے شبوں کو قبض میں دے لیا مدھے پردیش کے اندور میں ایک موڈل کی صندوق پرستیتیوں میں موت ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ موڈل دو دن پہلے نوکری کے سلسلے میں گھر سے ممبئی جانے کے لیے نکلی تھی لیکن وہ ممبئی نے جا کر اندور میں ہی اپنے ایک دوست کے ساتھ روکی جہاں اس کی موت ہو گئی پلال پولس موڈل کے دوست سے پولس ٹیچ کر رہی ہے چانے میں پولس نے ایک چین سناچر کو گرفتار کیا ہے جس پر دیش بھر میں پچاس سے زیادہ معاملے درش ہیں ممبئی ناسک سمیت دلی گرگا اور پریداباد نے بھی اس شخص پر کئی معاملے درش ہیں پولس کی مطابق یہ شخص اپنی ساس کے اشارے پر چوڑی کی بارداتوں کو انجام دے رہا تھا ممبئی میں ایک شخص پر پتنی کی پریمی کی پیٹ پیٹ کر ہتیا کرنے کا آروپ لگا ہے پولس نے آروپی پتنی کو گرفتار کر لیا ہے دلی کے سرائے روہلا میں 27 اپریل کو ویعاپاری کی ہتیا معاملے میں تین لوگوں کو پکڑا گیا ہے پولس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کے آدھار پر ان لوگوں کو پکڑا ہے اتردیش کے سنبھل میں پریم پریسنگ کے معاملے میں ایک لڑکی کو گولی مار دی گئی گولی مارنے کا آروپ لڑکی کے پتا اور بھائی پر لگا ہے باردات کو انجام دینے کے بعد دونوں ہی موقعے سے فرار ہو گئے ہیں لڑکی کو گمبیر حالت میں اسپتال میں بھرتی کروایا گیا یوپی کے امیرپور میں ایک گھر سے ایک ہی پریبار کے پانچ لوگوں کے شب برامات ہوئے ہیں شب سڑی گلی حالت نے تھی موقعے پر پہنچے آلہ دکاری اور فورنسک ٹیم فلحال جانچ کر رہے ہیں وہیں اب تک موت کی وچھر صاف نہیں ہو پائی ہے پانگلدیش کے راجشہ ہی زلے میں کھیتوں کی بیچ اچانک فائرنگ شروع ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ یہاں ایک مکان میں کچھ سندگد آتن کی چھپے تھے جن کی جانکاری ملنے پر پولیس نے انہیں گھیر لیا اور کھیت میں بنے مکان پر فائرنگ شروع کر دی شکروعار کو بریجنی راشتے سواسز سیوہ چوست این ایچ ایس سمیت سبھی بڑے اسپتالوں کی ویب سائٹ سائبر ہیکرز نے ہیک کر لی جس سے مریضوں کو بھاری پریشانی اٹھانے ہوئی جن کے وزیان برانت میں حیرت انگیز تصویریں سامنے آئی ہے یہاں آت مہتیا کے لیے ٹرین کے آگے خودھنے جا رہی میلہ کو ایک شخص نے بہت ہی فورتی سے بچا لیا لیکن پوری گھٹنا موقع پر لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی فلم جیوب لائٹ میں نظر آئیں گی سلمان اور شاروخ کی جوڑی کبیر خان نے انسٹرگرام پر اپنی اور شاروخ خان کی ایک تصویر جال کر اس بات ترموح لگا دی امیتاب بچن کی فلم سرکار 3 کے ریلیز کے بعد ان کے فینس نے کورکتا میں امیتاب بچن کا ایک مندر بنوایا ہے اور اس میں امیتاب کی مورتی بھی لگائی گئی ہے رواز کے اگلی فلم ساہو میں ان کے ساتھ کٹرینا کیف نظر آ سکتی ہیں خبریں ہیں کہ اس فلم کے لئے دپکا پاندکون پر انیتی چوپڑا ایمی جیکسن سے سمپر کیا گیا تھا لیکن آخر کار فلم کٹرینا کو ملی ایک لمبے سمیے کے بعد ابی نیتری جیپردہ فلموں میں واپسی کرنے جارہی ہیں جیپردہ ملیالام فلم کے نرو میں نظر آئیں گی یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے کہ اکشرا جلدی ہی ٹی وی کی مشہور شو خطروں کے کھلاڑی میں نظر آئیں گی نئے شو کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہینا اپنی فٹنس پر بھی کافی دھیان دے رہی ہیں اور جم میں پسینہ باہر رہی ہیں آج ابھی نیتری سنی لیونی کا جنگ دن ہے سنی نے بہت کم وقت میں بولیوڈ میں اپنی ایک الگ پہچان بنائی لیلہ میں لیلہ ایسی ہوں لیلہ ہر کوئی چاہے مجھ سے ملنا کے لئے لیلہ میں لیلہ ایسی ہوں لیلہ